اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں آپ کا دوست محمد بلال خان آج میں آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی اکسیری نسخہ لے کر حاضر ہوا ہوں یہ اس طرح کا نسخہ میرا دعویٰ ہے کہ پورے یوٹیوب پر آپ کو نہیں ملے گا تو اس کی کچھ کیاری کر رہے ہیں اس کا جو پروسیس ہے وہ سٹارٹ کر رہے ہیں تو اس کے لیے ہمیں جو سب سے پہلے چاہیے بانک کا آرک تو بانک کا آرک بنانے کے لیے ایک کلو تک ہم نے بانک کے خوش کی ہوئے پتے جو سائے میں چھاؤں میں ہم نے خوش کی ہوئے ہیں فریش پتے تو ان کو اپنے ایک کلو بانک کے پتے ڈالنے ہیں جس طرح سے آرک نکالا جاتا ہے آرک گلاب اسی طریقے سے اور اس میں آپ نے چھ سات لیٹر تک پانی ڈال دینا ہے اور اس میں سے آپ نے چار لیٹر تک آرک کشید کر لینا ہے تو یہ سب سے جو پہلا پروسس ہے وہ یہی ہے آرک والا اس کے بعد جو آگے ہم بنائیں گے نسخہ تو انشاءاللہ اس طرح کا نسخہ آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا اس میں موٹی موٹی چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور بنانے کا طریقہ اگر میں ادھر یہ آپ کو بتانے لگ جاؤں تو جو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی تو انشاءاللہ اس کے چھوٹے چھوٹے پارٹ جو ہیں وہ میں بناؤں گا اور آپ کی خدمت میں پیش کروں گا تو اس میں بہو پھلی جائے گی سنگھاڑا جائے گا کیکر کی پھلی جائے گی مازو بے سراخے جائیں گے اور اس میں جو ہے مغز دمر ہندی جائے گی اور اس کے بعد موسلی سفید جائے گی استاور جائے گا تخم کونچ جائے گا سندل سفید جائے گی اصلی اور یہ ساری آپ نے پچاس پچاس گرام چیزیں لے لینی ہیں اس کے بعد اجوین خورہ سانی ہوگی وہ آپ نے ستر گرام لے لینی ہے سال مصری پچاس گرام لے لینی ہے سلح جیت ہو گیا زافران ہو گیا تو اس طرح کی چیزیں اس میں ڈالی جائیں گی باقی کچھتا جاتے ہیں مرورید ہے اس میں یکوت مرجان تو وہ انشاءاللہ میں اس کی ایک الہدہ سے ویڈیو بناوں گا تو فیلحال جو اس کا سب سے پہلا سٹیپ ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے بنک آرک بنانا ہے تو وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے کس طریقے سے اس کو بنانا ہے تو یہ ساری چیزیں اسی کے ارک میں آپ نے بگوکے رکھنی ہے زافران وغیرہ اور ان چیزوں کو چھوڑ کے اور کچھتا جات کو اور سلح جیت وغیرہ کو تو باقی جتنی بھی جڑی بوٹی ہیں اس میں بگوکے پھر آپ نے اس کا کڑا تیار کرنا ہے پھر اس میں آپ نے وہ کڑا لینا ہے پھر آگے آپ نے گاجر کا رس وہ اس میں ڈالنا ہے تو اس طریقے سے اس کے تین چار پروسس ہیں اس کے بعد اس کا ساتھ نکال آ جائے گا پھر اس میں کچھتا جات وغیرہ ملا کر تو اس کی گولیاں بنائے جائیں گے جو زکاوت ہے اس کے لیے مردانہ کمزوری کے لیے ٹائمنگ کی کمی کے لیے جن لوگوں کا جو منی ہے وہ بلکل پتلی ہے پانی کی طرح ان کے لیے تو یہ ایک بہت ہی اکسیری نسخہ بنے گا اور پہلی خوراکی اس کی اثر کرے گی جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم مجونے یا اس طرح کے صفوف نہیں کھا سکتے کیونکہ ان کی مقدار زیادہ ہوتی ہے تو بسیکلی ان ہم ساری چیزوں کا ایکسٹیکٹ لیں گے ان کا سطھ لیں گے تو انشاءاللہ وہ بہت جالد آپ کی خدمت میں نسخہ پیش کیا جائے گا فیلحال جو سب سے پہلا پروسس ہے اس کا آرک نکالنے کا تو وہ اس کا آپ کو بتایا جائے گا کہ کس طریقے سے آرک نکالا جاتا ہے اس کا تو یہ دیکھیں دوستو یہ ہم نے آرک والی مشین جو ہے وہ نکال دی ہے یہ دیکھیں یہ اس میں بھنگ ڈال دی گئی ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ دیکھیں تو اب اس میں پانی ملا دیا جائے گا اور پانی ملانے کے بعد اس کو بارہ گھنٹے کے لیے آپ نے ویسے ہی رکھ دینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کا آرک نکالنا ہے دیکھیں گھنٹے کے لیے آپ پانی ملانے کے لیے آپ کو بتایا جائے گیا کوئی ملانے کے لیے آپ پانی ملانے کے لیے آپ کو بتایا جائے گی ہے موسیقی